میں حتہ کر کے ہاتھ پاؤں بان کر مسلح لسکر کے سامنے پھینک دیا جاتے ہیں یہ آپ اتنی حکومتی پولیسیوں سے نالا نظر آ رہے ہیں اتنے مایوس ہیں حکومتی کار کردگی سے جو کسانوں کے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے پاکستان میں کسان کئی دھڑوں میں تقسیم ہے جسے کسان جو ہے صحیح طرح سے اپنے حقوق حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے ناظرین پاکستان کا کسان حکومتی پولیسیوں سے ناراض نظر آتا ہے اور شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ کب کسانوں کو ان کی مشکت اور محنت کا معافضہ صحیح معلومیں مل پائے گا اس وقت بھی پاکستان اور خاص طور پر صبح پنجاب کا کسان سڑکوں پر ہے ہر حکومتی پولیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہریں جاری ہیں اسی ٹوپک پر بات کریں گے میرا نام اشر نمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اشر نمان افیشل یوٹیوب چینل میرے ساتھ موجود ہیں کسانوں کے رہنما کسانوں کے لیڈر اور مرکزی رہنما میاں سجاد حسین نازش جو ہمیشہ سے کسانوں کے مسائل پر بات کرتے ہوئے اور ان کے حل کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا میاں صاحب بتائیے گا کہ آپ خاص طور پر کسان طبقہ کیوں حکومتی پولیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں کیا کسانوں کو صحیح معلومیں ان کا معافضہ ان کا پھل اور ان کی محنت کا پھل جو ہے وہ نہیں مل پاتا کیا حکومت کے پاس ایسی صحیح معلومیں پولیسیاں بن نہیں پاتی کیا کہیں گے کسان سڑکو پر ہے جناب سب سے پہلے تو آج عالمی یوم سحفت پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کسان کی بات کی اور آپ جیسے جرتمن صافیوں کی وجہ سے ہی ہماری بات آگے پہنچتی سر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں نہتہ کر کے ہاتھ پاؤں بان کر مسلح لسکر کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے مثلا کہ ہم سے گورنمنٹ یہ توقع کرتی ہے کہ ہم اپنی جو اشیاء ہیں جو ہم ذرات کی جو چیزیں تیار کرتے ہیں ان کو عالمی منڈی کے ریڈ پر بیچیں لیکن جو ہمیں ان پرس گورنمنٹ فرام کر رہی ہے اس میں حکومت نے سرمایہ دار طبقے کو ہمیں لوٹنے کی کھلی چھوٹی دے رکھی ہے بس اسی وجہ سے ہمیں کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو ہم حکومتی پالیسیاں سے نارال رہتے ہیں محچہ میاں صاحب بتائی گا آپ تو بڑی بات کیا آپ نے کہ کسان کو نہتہ کر کے ایک مسلح لشکت کے سامنے پھینک دیا گیا ہے یعنی کہ آپ اتنی حکومتی پولیسیوں سے نالا نظر آ رہے ہیں اتنے مایوس ہیں حکومتی کار کردیگی سے جو کسانوں کے بارے میں بنائی جاتی ہیں حکومت نے ریسینٹ اناؤنس کیا ہے کہ کسان کارڈ جادی کیا جائے گا سب شدی دی جائے گی اس پر کیا رہیں گے آپ بظاہر تو یہ اچھا فضلہ نظر آتا ہے لیکن آپ چھے کروڑ لوگوں کو کیسے ڈائریکٹ سب شدی دے سکتے ہیں پنجاب میں اگر دکھا جائے تو کمز کمزی جو فارمر بڑے چھوٹے ہیں ان کی تعداد چھے سات کروڑ سے بھی شاید زیادہ ہے تو آپ سب کو کیسے سبسٹائز کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سارے کسانوں کے لیے آپ ایک ریٹ پر ہمیں انپورس فرام کریں اور ہم سے آپ جو بھی ریٹ تیہ کریں اس پر ہماری جنس خرید لیں اچھا ابنیا صاحب بتائیے گا کہ کیونکہ ابھی گندم کی خریداری کے حوالے سے آپ کسان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے میڈل مین طبقہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے بھی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو پاسکو سنٹر پر ملازمین کی ملی بھگت سے اور من مانیا کرتے ہوئے کسان کو زلیل و خار کر کے ایک میڈل مین اور من پسند افراد کو رشوت کے عوض جو ہے بار دنہ فرام کیا جا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں بھی کچھ سامنے آئی ہیں اس ٹوپک پر مجھے بتائی گیا کہ کیا کسان کو واقعہ تن پاسکو سنٹر پر زلیل و خار کیا جا رہے ہیں سارے اس کی پوری طرح ذمہ دار حکومت ہے اگر پورے پنجاب میں ایک ہی دن خرید شروع ہو جائے پاسکو اور فوڈ مل کر خریدے اور اوپن پالیسی جو بھی پاسکو پر جائے اس کو بار دنہ دیں اس کی گندم خرید لی جائے تو یہ ایشوز نہیں آئیں گے اب حکومت پنجاب تو بالکل ابھی انہوں نے خرید شروع نہیں کی پاسکو نے جو بھی خرید کی ہے اس کو انہیں پالیسی ایسی بنائی ہے کہ ظاہر ہے جو فور کی خریدنا ہونے کی وجہ سے جو فور دیلیا ہے وہاں پہ اٹھائیس سو روپے فی من بھی اٹھے اور پاسکو کریٹ ہے تین ہزار نو سو انتہالیس سو روپے بارہ سو روپے فی من کا فرق ہے تو اب یہ سمجھنے کہ تین ہزار روپے ایک بڑی کا فرق ہے تو سو روپے کرائے لگا کے اس شریعے سے اگر بپاری گندم اٹھا لے تو جو لوکل کسان ہے جن کے لیے سینٹر بنائے گیا تو وہ تجاہی کریں گے اچھا اب یہ صاحب اگر موجودہ حالات اور ماضی کی بات کی جائے تو کسانوں کے ساتھ حکومتی رویہ کچھ اچھا نظر نہیں آیا اگر یہ سلسلہ جاری رہا آہندہ چند سال میں کسان طبقہ تو کاشت کاری سے سر اٹھا لے گا ہاتھ اٹھا لے گا جس سے معاشیت کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا کیا کہیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں معاشی طور کو اور وزرات کو مستقبل میں سر میرے خیال میں تو پلیننگ یہ ہو رہی ہے کہ چھوٹے کسان کو یہاں سے نکال دیا جائے اب جیسے باہر سے بڑی کمپنی ہیں کارپوریٹ سیکٹر وزرات میں گسا ہے اب پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ بننے ہو رہا ہے جیسے آئی ایف سی کے تحت انویسمنٹ ہو رہی ہیں بظاہر تو یہ پاکستان کی ذرات کو کھڑا کرنے کی کوشش ہے لیکن جتنے بھی کمپنیاں باہر سے آئی ہیں انہوں نے جتنے گندم کارس کی ہوئی تھی تو پاسکو نے وسائل دانا دانا اٹھائی ہے اور کسان کے لیے چھے بوری کا کوٹا رکھ دیا گیا ہے اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں سب کچھ زیادہ ہے جہاں بھی دنیا میں ذرات ہو رہی ہے کارپوریٹ سیکٹر اور عام کسان مختلف ہیں عام کسان پچھتر سال تک پاکستان کی عوام کو پالا ہے فوج کو پالا ہے سب کو پالا ہے اب سرمایہ دار طب کا ان کیس روزی پر بھی قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہے اسی لیے ذرات کو تباہ کرنے کی چھوٹے کسان کی ذرات کو تباہ کرنے کی سازش کی جاری اچھا جی میاں صاحب پر کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اور مستقبل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسان جو چھوٹا کسان ہے اس پر اس طرح سے اس کو مسائل میں دوچار کیا جا رہا ہے ہتھکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں انویسٹرز اور من پسند پروڈجیکٹ لانچ کر کے چھوٹے کسان کو بری طرح متاثر کیا جا رہے تاکہ چھوٹا کسان ذرات سے نکل جائے اچھا اب یہ سب سلوشن کی بات کرتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں کسان مسائل کا شکار تو ہے کوئی اس کا حل بھی نظر آتا ہے آپ کو صرف دو حرفی بات ہے یا تو ہمیں انٹرنیشنل جیسے سب سٹیز میلی ہیں دنیا میں کسان کو وہ دی جائے یا پھر باہر سے یہاں پر کچھ نہ لائے جائے اب یہ سویہ بین جی ایم آمگوائی جاری ہے پاکستان میں اور جب تارک بشیر چیما صاحب فور ممیسٹر سے ان سویہ بین جی ایم آمگوائی تھی جو تارک بشیر چیما صاحب کے بقول اور کچھ لوگوں کی تحقیق کے مطابق انسانوں کے لئے زہر ہے اس کو روکنے کی وجہ سے یہ دیکھ لیں کہ مکعی کے ریٹ کہاں سے کہاں پر آگئے تھے جب وہ کسانوں سے مکعی کاشت ہوگی جب ان کی فصل پکر تیار ہوگی تو اس وقت حکومت نے سویہ بین کو اوپن کر دیا اب جب گنگم کسانوں کی پوری ایک بریٹ کا تیہ کر کے تیار ہوگی تو پھر باہر سے سستی مگوالی یا باہر سے کچھ نہ مگھائے درات کے لئے جو کچھ بھی بارہ اور بیالرگی آپ مگواتے ہیں تو یہاں سے جس ریٹ پر ہمیں مرضین پر فرام کریں ہم ان کا ہم یہاں اپنا جو لعبت ہوگی اس کے بعد جو بھی ریٹ آئے گا ہم اپنے منافع کے ساتھ بیش سکیں اچھا میاں صاحب کیونکہ آپ لوگوں کے احتجاج چل رہے ہیں اور کسانوں نے لخور پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا پھر صبح بھر میں اناؤنس کیا گیا کہ پنجاب اپنی مغیشی اور اپنی اجناس لے کر رونوں کو بلاک کریں گے کیا حکومت سے کوئی موجودہ ایشوز پر کوئی ڈسکشن آپ لوگوں کی ہوئی کوئی بیٹھک ہوئی کوئی مذاکرات کامیاب ہوئے سارے عام کسان اس قدر مایوس ہے کہ اب کسان تنظیموں کی اپیل پر بھی اس طرح باہر نہیں آتا جیسے پہلے آتا تھا اس کی وجہ سب سے ایکٹیو جو جماعت تھی کسانوں کی جس نے پچھلے بارہ حالوں میں اپنا وجود اور لوہا بنوائے وہ پاکستان کسان اتحاد اور پاکستان کسان اتحاد اب پانچ سے چھے دڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے جب آپ سوڑے سوڑے لوگوں کے ساتھ لاور جا کے اتجاج کریں گے تو حکومت کو پتہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گی میں نے بارہ کسان تنظیموں کے قائدین سے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ ایک دوسر کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے انڈین موڈل پہ اگر کام کریں تو جیسے انڈین بنجاب میں کسان تنظیموں نے کٹھے ہو کر کام کیا ہے سب کے جندے بھی اپنے سے لیکن وہ ایک کاز کے لیے سب نے یک جان ہو پر آباد تھائی تو مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہو جائے جی ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں کسان خوشحال ہو معاشی طور پر کسان مضبوط ہو تاکہ ملک بھی ترقی کرے اور آپ کی اس بات سے بڑا ایک سب ملتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے ہمسائیم ہم ملک انڈیا کے پنجابی کسان کی جانب سے تمام دھڑوں سے بالا تر ہو کر ایک جان ہو کر ان لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے احتجاج کیا جو انہیں بہت زیادہ بینیفٹس ملے اور کسانوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے جو ان کی حقوق تھی وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی پاکستان میں کسان کئی دھڑوں میں تقسیم ہے جسے کسان صحیح طرح سے اپنے حقوق حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے ناظر جاد حسین ناظر سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بقاعدہ طور پر موجودہ کسان کی صورتحال پر بات کر رہے تھے ناظر اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اور آپ اگر کوئی کومنٹ سیکشن میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اللہ نکھے امان